ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے زرہ چیک کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم تو کٹل مارکٹ کراچی ان انیمل سٹوک ویڈیوز یوٹیوب چینل دوستو اس لکھ میں موجود ہوں ان ان کیٹل فارم کی کراچی کی ورانچ پر کراچی کی لوکیشن پر آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے نوشیر و فروز میں تقریباً ایک دیڑ مہینہ پہلے ان کا سیٹ اپ ریویو کیا تھا اور آپ کو ان کی بڑی خوبصورت خوبصورت بچیاںیں دکھائی تھی تو آج جو ہے وہ یہ کراچی آگئے ہیں بہت سارے دوستوں کے کمنٹ آئے تھے کہ بھئی جب یہ کراچی آجائیں تو دوبارہ ایک مرتبہ ضرور ایک ولوگ بنایے گا تو کچھ بچیاں ہیں جو ان کی پرانے ولوگ میں دکھا چکا تھا وہ بھی ریپیٹ کروں گا کیونکہ ان میں بہت زیادہ میں نے ایک مہینے میں بہت زیادہ میں نے میجر ڈیفرنس دیکھا ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے بچیاں کھل گئی ہیں آپ لوگ بھی دیکھ کے بتائیے گا کہ اگر آپ نے لاسٹ ولوگ دیکھا تھا اور یہ والا دیکھ رہے ہیں تو کتنا آپ کو ڈیفرنس محسوس ہوا لیکن بہت ساری بچیاں ان کے پاس نئی بھی ہیں جو اس ولوگ میں میں نے نہیں دکھائی تھی تو وہ بچیاں بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا پرائس رینج کی اگر بات کریں تو سوہ دو لاکھ روپے سے پرائس رینج سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر آگے جائیں تو پھر وہ آٹھ لاکھ تک کی بھی بچیاں ہیں وہ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو آپ سکرین شوٹ لے کے ابو وکر بھائی کا نمبر چل رہا ہوگا اس کے اوپر آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں لوکیشن کی بات کریں بہت زیادہ ایزی لوکیشن ہے ٹول پلازا کروس کرتے ہی جیسی پہلا بریج آئے گا دمبا گوٹ کا وہ بریج نیچے سے ہی آپ نے ٹول دے کے بریج کے اوپر آپ آ جائیں گے اور یہ رمضان منڈی والی سائٹ دمبا گوٹ والی سائٹ پر آپ آ جائیں گے اب یہاں پہ یہ مین روڈ ہے جہاں پہ رمضان منڈی آگے 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 آتی ہے رمضان منڈی سے بھی پہلے رائٹ پر پہلا یہ ایک ہی رائٹ ہے بس رائٹ پر آپ نے ٹرن ہونا ہے تو بہت ہی ایک تو سیف اور سیکیورٹ جگہ ہے اور بہت ایک یعنی کہ اچھا خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر ایک انوائرمنٹ ہے پل لکیشن میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابو بکر بھائی سے کانٹیک کر کے ایک جیسی راستہ سمجھ سکتے ہیں بہت ایزی ہے اچھا ایک چیز جو انٹرسٹنگ آج کی ویڈیو میں ہونے والی ہے مجھے ان کے ورکرز نے بتایا بلکہ اپنی ویڈیو بھی موبائل سے بنی وی دکھائی ہے کہ ان کے پاس ایک دو بچیاں ہیں اتنی زیادہ لادلی اتنی زیادہ پیاری ہیں کہ اس بچیاں کے اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بچیاں ان کو کچھ نہیں کہتی تو میں نے بولا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ ہے لیکن وہ ہم ویڈیو کے انڈ میں دیکھیں گے پہلے جو ہے ہم جو ان کے فور سیل کے سارا کلیکشن ہے پہلے اس کی طرف چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو کینڈلی لائکیں شیئر ضرور کریے گا اور مزید ویڈیو اس کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی پہلی بچیاں حاضر ہے ماشاءاللہ خوبصورت بچیاں ہے اور اچھی ہائٹ میں اچھے بناوں میں ہر طرف سے گول مٹول مٹلو ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ خوبصورت اللہ اچھے سٹارٹ میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے میں پرائس رینج کے حساب سے آگے بڑھڑا ہوتا ہوں تو جو سب سے یعنی کہ کم پرائس رینج والا جانور ہوتا ہے وہ میں سٹارٹ میں رکھتا ہوں اور سب سے ہائیس پرائس رینج والا اور سب سے پریمیم کالیٹی کا سب سے پریمیم وجود کا وہ میں اینڈ میں لے کر رہتا ہوں تو پہلی بچیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے چلو بھئی یہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اس کو جلدی سے لے جاؤ میں جلدی اللی کو عشت کروں گا زیادہ سے جانور دکھاؤں ایک چکر در اس کو چلاو تاکہ اس کی چال وغیرہ بھی دکھ جائے اور پھر اس کے بعد ہم اگلے جانور پر تاکہ موف کریں جلدی اللی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی جلدی سے دوسری بچیاں میں نے نکلوا لیا آپ کے لیے پرائس سرینج آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں سوہ دو لاکھ روپے سے جو ہے لے کے پرائس سرینج سٹارٹ ہو رہی ہے اور آٹھ لاکھ روپے تک پرائس سرینج ان کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور شروع شروع میں جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ پریمیم کلیکشن نہیں نکلوا آتا ہوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں شروع کی ایک دو ویڈیو دو منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو بند کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے سوہ دو لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو رہی ہے پرائس سرینج اور آٹھ لاکھ روپے تک ہے یہ دیکھیں جی یہ سینہ چیک کریں بول چیک کر لیں بچے کی نافع جھلر کے اندر ہے آنکھوں کے اوپر چشمہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت قریب نہیں جاؤں گا بچے کھڑی نہیں ہو رہی ہے زیادہ چلو بھئی لے کر آجو 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 ایک چال ذرا اس کی دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ دوبارہ لیا واپس لیا واپس لیا ما شا اللہ ما شا اللہ کیا بات ہے بھئی ما شا اللہ ما شا اللہ چلیں زیادہ وقت نہیں لیتے جلدی دوسرے جانوروں پر موف کرتے ہیں اس کو لے جاؤ اگلی لے کر رہو چلیں جی اگلی جو ہے نا میں نے بلیک بیوٹی نکلوائی ہے ما شا اللہ آپ کو کوشش کروں کہ ہر ہر پرنٹ کے اندر ایک آدھ ایک آدھ بچیاں کی دکھاتا رہوں میں پہلے وائٹ پرنٹ کے اندر آگئیں ایک دو بچیاں ہیں اب وہ بلیک پرنٹ کے اندر بھی میں نے بلا آپ کو ایک بچیاں دکھا دوں اور مختلف ابھی ابلک بھی آئیں گی گلابی ناک میں بھی آئیں گی نکریاں بھی آئیں گی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا یہ دیکھیں بھی ما شا اللہ کمر چیک کریں بہترین بناوں میں بہترین وجود میں اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے بہت ہی بہترین بناوں میں ہر اعتبار سے گول مٹول مٹلی بچیاں ماشاءاللہ اور چہرے کے اوپر ایک سفیڈ ٹپا بھی آپ کو دکھرا ہوگا اس کے سینہ دیکھیں بھی ما شا اللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے سینے پر بھی اچھی خاصی ماشاءاللہ سے بول بنی ہوئی ہے اور اوبرال اچھے وجود کے اندر ہے پرائس رینج کی بات کریں سوہ دو لاکھ سے سٹارٹ ہے اور آٹھ لاکھ روپے تک کیاں پر پرائس رینج ہے آپ سکرین شوٹ لے کے سینڈ کر سکتے ہیں اب زرہ اس کو نیچے اتارو اور ایک چال دکھائیں پھر اگلی بچیاں پر موف کریں گے اچھا داتوں میں میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً ساری ہی بچیاں وہ آپ کو دو دو دانت ملیں گی ٹھیک ہے یہاں پر چار دانت چھ دانت والی کہان ہی نہیں ہے ایک آدم کوئی شاید بچیاں ہو جائے جو چار دانت میں ہو لیکن باقی آپ کو دو دانت والی ہی بچیاں ملیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچا ہے بہت بہترین بہت ہی خوبصورت چلیں جی اب میں نے وائیڈ بچیاں ہیں گلابی بیوٹیز نکلوانا شروع کر دی ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کا پہلے سینہ اور جھالر چیک کر لیں پہلے تو میں یہی سے ہی آپ کو دکھاتا چلوں اچھی ہائٹ میں اچھی بیل میں اچھی لام میں اور اچھے جو اینا وہ وجود میں اوورال بچیاں ہے میں تھوڑا پیچھے ہو کے آپ کو پورا وائیڈ کر کے دکھاتا ہوں چہرہ یہ طرح کرائیں میری طرف چہرہ کرائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیز بیوٹی بھی تاکہ دکھ جائے ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے تھوڑا سا اس کی کمر کی جانب بیک کی جانب ٹھیک ہے بھئی لیں جی بیک چیک کریں ماشاءاللہ بناو چیک کریں سینے میں بیک میں ہر اعتبار سے ماشاءاللہ بھرپور بناو میں ہے اور بھرپور خوبصورتی کے اندر اور آپ کو ایک بات میں بھی اور بتاتا چلوں مزید کی بات پہلے ذرا آپ بچیاں پورا یہ ایک وجود دیکھ لیں اور اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے دات میں ہوگی آپ سے زیادہ دیر آپ کو رکباؤں گیس کرنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں یہ بچی اب اس نے ایک دات گرایا ہے دوسرا دات نکال رہی ہے یعنی ریسینلی ہم کہہ سکتے کہ یہ دو دات ہوئی ہے اور اس کے اوپر ذرا آپ اس بچی کا وجود چیک کریں ذرا ادھر دکھاؤ ایک نظر ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی کیا ہی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے بلکل فریش دو دات اتارو نیچے اتارو ایک چالوی اب ذرا اس کی دیکھیں ماشاءاللہ 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 کیا سینہ ہے بھئی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی بہترین چلاؤ چلاؤ چلاتے رو بیک سے بھی آپ چیک کریں اب آپ اس طرف رہنا صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی بہت ہی بہترین اللہ پاک نظر بچ سے بچ اب جلدی سے ہم اگلی بچے کی طرف شلیں گے چلیں جی اگلی بچیہ حاضر ہے اور یہ بھی بہت بھرپور سینے میں بہت چوڑے سینے میں ماشاءاللہ بال دیکھیں جھالر دیکھیں ہر اعتبار سے اب ذرا فیز بیوٹی دیکھیں چشمہ آنکھوں پہ گلابی ناک میں ذرا چشمہ دیکھاؤ بھئی دونوں طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ خود ہی دکھا رہی ہے اور لال کان گردن کے اعتبار سے دیکھیں چھوٹی گردن بچیہ کی کوہان کے اعتبار سے اگر آپ اس کو چیک کریں تو یعنی کہ سٹف اور بڑا کوہان اچھے یعنی کہ وجود کے اندر اس کو اندر ہی ایک گل چک کر گھماؤ تاکہ اس کا تھوڑا سا ایک حسن اور واضح ہو اس طرف سے بھی یہ ذرا دیکھ جائے اور پھر اس کو میں نیچے اتروا ہوں گا جو شوقین ہیں دیکھنے والے ہیں خریدنے والے ہیں شوق کرنے والے ہیں وہ پہلی نظر میں اس بچیہ کو پہچان لیں گے کہ چیز کیا ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور ونس اگین یہ بچیہ بھی ریسینلی جو ہے نا وہ دو دانت ہوئی ہے یہ بچیہ بھی کوئی چاہ دانت چھ دانت نہیں ہے بہت خوبصورت ذرا میں بیک کی طرف اس کے چلتا ہوں آپ کو اس کی ایک نظر بیک بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بڑی شریف بڑے پیار سے پالی بھی بچیہ آئے ہیں یہاں چیک کریں یہ اب بیک کی طرف ہم آگئے ہیں بیک چیک کریں ماشاءاللہ اللہ حبلہ ولا قوت اللہ باللہ یہ میں نے فوکس کیا بیک کے اوپر اب چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا خوبصورتی ہے کیا بناو ہے اب ذرا اس کو اتار کے اس کی چال بھی دکھاتا ہوں آپ کو چلو بھئی لے کر آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین بناو میں اندہ وجود میں ہر اعتبار سے ماشاءاللہ آگے سے پیچھے سے آپ دیکھیں موڑو اس کو ذرا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازمی کہیے بہت ہی محنت سے پالیوی اور اورگینک پلائی پہ گاؤں میں پالیوی نوشیر و فروز میں بہت ہی خوبصورت وجود میں اور ایک چیز میں مزے کی بات اور آپ کو بتاتا ہوں چلیں اگلی بچے ابھی بتاتا ہوں اگلی بچے پر آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں گا چلیں جی ماشاءاللہ ایک اور بچے یہ میں آپ کو پہلے ایک وہینہ پہلے دکھائیتی اور اب ذرا اس کا سینہ دیکھیں قریب سے توڑا سا دکھاؤں آپ کو ماشاءاللہ بہت تیزی سے میں چینج دیکھ رہا ہوں بچےوں کے اندر اللہ پاک نظر بچے بچائے اور ان کے قربانی کی عمل تک محفوظ رکھے اور جو میں میں کہہ رہا تھا نا انٹرسٹنگ بات تو انٹرسٹنگ بات یہ میں بتا رہا تھا مزے کی بات کہ ان کی جو لمپی ویکس کی لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین ہوئی تھی وہ تقریباً دو مہینے پہلے وہ وہاں نوشیرو فروز میں ہو گئی تھی ایک ایک جانور کی اور ساؤتھ ایفریقہ سے جو بالکل امپورٹڈ انہوں نے اپنے ایک ریلیٹیف سے بنگوائی تھی ویکسین وہ آئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں پر ویکسین تو ہو گئی لیکن پورے نوشیرو فروز میں جس ایریا میں تھے جس شہر یا گاؤں میں تھے کہیں پر بھی ایک بھی جانور کو لمپی ڈیزیز آئی نہیں لمپی سکن ڈیزیز آئی ہی نہیں تو اللہ کے کرم سے اس اعتباع سے یہ سارے کے سارے جانور جو ہے نا وہ صحت مند بھی ہیں اور کہ کہتے ہیں ویکسینیٹڈ بھی ہیں تو یہ چیز کیونکہ اب جو اس سیزن کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں جہاں جانور کی کالٹیز بندہ منشن کرے اور جہاں جانور کے سائز وغیرہ کو منشن کرے وہاں پہ یہ چیز منشن کرنا بہت زیادہ قابل ذکر ہے میری نظر میں اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں ذرا اس بچیا کو وہاں سے بھی دکھاتا ہوں اس طرف سے بھی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چشمہ پرینڈ کے اندر ہے چہرہ دکھا دو گلابی ناک میں چشمہ پرینڈ میں دیکھیں دونوں طرف سے آپ دیکھیں چشمہ پرینڈ میں ہے گلابی ناک میں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ اب ذرا اس کو نیچے لیا ہو ایک چال بھی اس کی دیکھیں چلو بھئی چلاؤ چلاؤ ایک نظر اس کی چال دیکھیں کیا بات ہے چلاؤ 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 اس طرف سے بھی چلاؤ دوسری طرف سے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لواپسی جاتے پر بھاگتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلی لے کر آو چلیں جی ماشاءاللہ اگلی بیوٹی جو ہے نا وہ سہیوال بیوٹی ستھرے لال رنگ میں بھرپور 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 نافع جالر کے اندر موجود ہے ذرا آپ اس کی نافع جالر دیکھیں اور یار یہ داتوں میں کیا ہے دو ہے آپ ذرا چہرہ اس کا دکھاؤ تھوڑا سا اس طرف کراؤ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی کیا ہی بات ہے کیا ہی خوبصورتی ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت بہترین ذرا یہاں سے چیک کریں آپ کو بیک بھی دکھا دوں اس کی میں یہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی ہائٹ والی بچیا ہے اچھی لام والی بچیا ہے نافع جالر میں بھرپور ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے یہاں سے ذرا آپ اس کی بیک بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ بولتے رہیے گا بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری امدہ وجود میں ہر اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے چلیں جی اب یہ ذرا اس کا چہرہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو میں اترواتا ہوں اور اس کی آپ کو چال بھی دکھاتا ہوں پھر اس جیسی ایک اور اس کی جوڑی دار وہ پیور ساہوال میں اس کے بعد والی دکھاؤں گا چلو اس کو لے کر آجاؤ نیچے داتوں میں دو بات آیا ہے نا دو داتوں میں بھئی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا چال ہے کیا بات ہے بہترین خوبصورت چال ماشاءاللہ موڑو 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 ہوئے 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 بہترین فل مستی کرنے والی بچی ہے بھئی کیا بات ہے کیا بات اگلی بچی ہے لے کر آئیے چلیں جی اگلی بچی ہے جو ہے نا یہ رک نہیں رہی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا میں اس کا سینہ دکھانا چاہوں گا اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بھرپور سینے میں ماشاءاللہ بہت ہی چوڑا سینہ بھراوا سینہ یہ بھی داتوں میں دو ہے پیور سائیوال بریڈ کے اندر بھرپور ناف جالر میں اور میں اس بچیہ کے لئے آپ کو خاص کر ریکویسٹ کروں گا کہ اس بچیہ کو میں دیکھ رہا ہوں کیمرے کے اندر اس کا وہ وجود نظر ہی نہیں آرہا ہے جو اس کا وجود ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بچیہ آپ جو ہے نا فیزیکلی لازمی آکے دیکھیں ایک مرتبہ پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک آئیڈیا ہوگا درہ دیکھو درہ اس کی کمر اوف اللہ اکبر ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ستھرے لال رنگ میں ایک رنگ کے اندر بھرپور خوبصورتی کے اندر چلو بھئی چلاؤ چلاؤ ایک نظر آپ کو چال بیس کی دکھاؤں میں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا بات ہے بھئی جھالر دیکھیں جھالر چیک کریں ماشاءاللہ ادھر لے کر آؤ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے ٹھیک ہے جی اگلا جانور لے کر آئیے چلیں جی پانڈی بیوٹی کے اندر پانڈا فیس کے اندر گلابین آکھ میں ماشاءاللہ اور جو اس کا کلر ہے وہ بلیک اور براؤن جو پیپسی ٹائپ کا جو ایک کلر ہوتا ہے اس ٹائپ کا کلر ہے فیس بیوٹی دکھاؤ چہرہ ادھر نکالو ماشاءاللہ ہلکا سا چہرہ اس طرح میری طرف کرا ہو ماشاءاللہ 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 موائٹ پلکیں کیا بات ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہ بچی ابھی دو دانت ہے یہ جھالر آپ چیک کر لیں چہرہ اوپر رکھو تھوڑا سا پورا میں جھالر اس کی دکھاؤں تاکہ یہ دیکھیں بھئی جھالر دیکھ لیں ماشاءاللہ اور اب پیچھے آجاتے ہیں یہ بیل وغیرہ دیکھ لیں ایک فل بوڈی سٹرکچر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اب چلتا ہوں میں اس کی کمر کی جانب اور کمر کی گولائیاں بھی آپ کو دکھائیں ہو 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 رکنے والا نام نہیں لینے والی ہے چلیں زیجی کمر کی گولائیاں بھی آپ دیکھ لیں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے کافی ماشاءاللہ سے چوڑی کمر وغیرہ ساری چیزیں پیچھے سے بیک وغیرہ بھی اچھی خاصی چوڑی ہے باقی اللہ کے کرم سے فیس جو ہے فیس وائٹ کلر کا گلابی ناک میں آل این آل ایک بہت ہی یونیک سا اچھا کلر مجھے لگ رہا ہے امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا بچے کو چلاو ایک چال دیکھیں اور جلدی سے ہم اگلی بچے کی طرف موف کریں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ ایک ایک اس کو جانور کو ٹائم نہ دوں تاکہ زیادہ جانور آپ کو دکھا سکوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ایسی بچیاں اچھے لگتی ہیں پھدکتی بھی جو ہے وہ فل مستیاں کرتی بھی بچیاں جو ہے انہوں میں زیادہ مزہ آتا ہے ماشاءاللہ چلو بھائی اگلے جانور کی طرف اب موف کریں گے اس کو لے جائیے اگلا لے کر آئیے چلیں جی اگلی بچیاں جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے نو شروف روز میں بھی اس کی ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں سے اس کے نیم سجیشنز مانگے تھے آپ چیک کریں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی بچیا اور اب اس کے اندر ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ اس کے ویڈ کے اندر ڈیفرنس آج سکا ہے انہوں میں صرف ایک مہینہ پہلے ہی تقریباً میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو چلاتے پھر آتے ہوئی دکھائیں گے یہ تھوڑا سا نراز چل رہی ہے ادھر لے کر آجاؤ نیچے لیکن ارام ارام سے چلانا بھگانا نہیں ارام ارام سے چلانا اس کا سینہ دیکھیں میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ لوگ سینہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ موڑو موڑ لو وہاں سے چلو آرام ارام سے چلاؤ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اوہو میری طرف ہی آرہی ہے یہ تو بہترین کمر چیک کریں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری اور بہت ہی بہترین شوکینوں اب چیک کرو اس کا سینہ چیک کریں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ونس اگین ریکیمنڈ تو یہی کروں گا آپ سب کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ فیزیکل ہی آئیں اور آکے سارے جانور دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس جانور کا کیا سائز ہے میرے پاس صبح اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں میں جتنے اچھے طریقے سے دکھا سکوں اتنا میں آپ کو دکھا دوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی لے جائیں اس کو اگلی بچیاں لے کر آئیں چلیں جی اب بچیاں کے اوپر جو ہے وہ بچے کو بٹھانے کا عمل شروع ہو گیا ہے اللہ پاک رحم کرے اور واہ بھائی ابھی تک تو خیر بچیاں نے کچھ نہیں کیا ہے سارے بندے وغیرہ موجود ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر چھوڑیں گے اس کو تو پھر یہ بھاگے گی آگے بیٹا اپنا خیال کرنا بہت زیادہ اور یہ خالی ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کوئی اس چیز کے اوپر نہ تو کوئی بچیاں کے ریڈ بڑھانے کسی جانور کے اور نہ ہی کوئی یہ اب اس میں کوئی شرعی اعتبار سے بولنا شروع کر دیں کیونکہ یہ جانور ہیں تو بیچنے کے لئے فی الحال ابھی تک یہ کسی کے ہوئے نہیں ہے صحیح ہے کیونکہ یہ ابھی بیچنے کے ہیں فارسیل کے ہیں تو کہاں کسی کی قربانی کا ہو جائے جانور تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ مناسب نہیں ہے قربانی کے جانور پر کسی کو بٹھانا لیکن ابھی تو ان بچوں نے اپنے بڑے دل سے پالی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بچیاں بڑے مزے سے جو ہے وہ ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کس نے اس کو اچھالا نہیں ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اب ہم مو چھوڑو گے بچیاں ہلکا دیکھتے ہیں بس بس ہم مو ڈھیلا چھوڑ دو چہرہ دکھ جائے نا بچیاں یہ چیز ماشاءاللہ بیٹا ادھر دیکھو بس 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 بیٹا ادھر دیکھو کیمرے میں ماشاءاللہ اتنا بھی کر دیا میں سمجھتا ہوں بہت ہے بہت بہترین بہت ہی آلہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے چلیں بھئی اتار لیں بچے کو اس سے بہلے کہ کوئی سین سپاٹا ہو جائے ماشاءاللہ چلو بھئی چلو چلیں جی نکری بچیاں حاضر ہیں ماشاءاللہ سینہ چیک کریں اس کا اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ایک اور اس کے ساتھ جوڑی میں ایک اور نکری ہے وہ بھی دکھاؤں گا اس کے بعد پہلے والی دیکھ لیں اور دونوں کو چلوانے کا ساتھ چلوانے کا دونوں کو ماشاءاللہ چیک کریں سینہ وغیرہ بھئی ایک اور کیا بات ہے بھئی پیور وائٹ گلابی نکری دو دات دونوں کی میں نے کافی کوشش کری کہ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر آکے دونوں کی ایک ساتھ وڈیو بنا لوں جوڑی میں لیکن دونوں صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہو رہی ہیں ایک کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسری ہڑے جاتی ہے تو اس وجہ سے خیر بیک وغیر ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے اب اس کو نیچے لیا ہو اور چال اس کی بعد میں دکھاؤں گا پہلے وہ علی دوسری علی آپ کو بچیاں دکھاؤں چلیں جی ایک اور وہ نکری حاضر ہے ماشاءاللہ یہ اس کی ٹوئن سسٹر ہے جو اس سے پہلے دکھائی ہے اب دونوں کی چال میں ایک ساتھ دکھاؤں گا باقی یہ بچیاں جو ہے وہ سینے میں اس سے زیادہ ہے اس کا سینہ زیادہ چوڑا ہے آپ دیکھیں اور ٹانگیں بھی ماشاءاللہ سے کھول کھول کر یہ چلتی ہے تو مضبوط جوڑوں کی مضبوط بناو کی اور اچھے سٹرکچر کی ہے اور رک نہیں رہی ہے یہ دیکھیں اس کی کمر وغیرہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھا دوں جتنی زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ کمر چیک کریں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے وہ دیکھیں بہترین پیچھے گدی کے اوپر اس کے ہلکا سا ایک براؤن سا ایک نشان ہے باقی پوری وائٹ ہے پیور وائٹ نکری گلابی دونوں ماشاءاللہ سے آفٹ ڈھا رہی ہیں بہت ہی بہترین دونوں ہی چنچل ہیں بھئی ایک سوڑ گھرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کرو بھئی چلیں بھئی ایک کوشش اور ونس اگین دونوں کو ساتھ چلانے کی ماشاءاللہ لا حولہ و لا قوتہ اللہ باللہ ہاں وہاں سے گمہ دو گمہ کے در لیاو دونوں کو ہواوں میں اوڑ رہی ہیں ہواوں میں اوڑ رہی ہیں دونوں تتلیوں کی طرح چلو آجو آجو لے کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی بہت ہی بہترین ہیں بھائی ایک آتھ بچیاں پر بٹھا کے دکھا دیا تو اب ان لوگ کو مزے لگ گئے ہیں وہ ہر بچیاں کے اوپر بیٹھے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ بچوں نے پالی ہیں بچیاں ان سے اتنی زیادہ فیملر ہیں اتنی زیادہ ان کی لادلی ہیں کہ ان کو کچھ کہے نہیں رہی ہیں چلا کے ایسی ریمپ کے اوپر لے کر آجاؤ اس بچیاں کی جو یعنی کہ بیوٹی پوائنٹس تو بندہ بعد میں بیان کریں پہلے ذرا یہ دکھا دیں بچیاں بیچ رہے ہیں کہ گھوڑے بیچ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر واہ بھائی واہ کیا بات ہے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ ایسی ریمپ کے اوپر بھی آگئی ہے کیا بات ہے بھائی آج کا ویلوگ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا بھائی ماشاءاللہ اب آپ اتر جائیں بچیاں بھی دکھائیں اس طرف چہرہ موڑو بچیاں ماشاءاللہ اصل میں ان لوگوں نے ویڈیو ڈالی تھی جب نوشیرو فیروز میں جنہیں ان نے اپنی سٹوری پر لگائی بھی تھی بچوں نے پھر اس لکھ پر ایڈ ہیں میرے پاس وہاں میں نے دیکھا میں نے آج آکے ان سے پوچھا کہ یہ تم لوگوں نے لگائی تھی کہ واقعی میں بچیاں اتنی شریف ہیں تمہاری پالتو ہیں کہ تم اس پر بیٹھ جاؤ گے وہ کچھ نہیں کہے گی انہوں نے بھولا چلو بھائی مجھے دکھاؤ یہ تو میرے ویلوگ کے لئے بڑا انٹرسنگ ایک ایلیمنٹ ہے بڑا مزہ آ جائے گا لوگوں کو دیکھ کے تو وہ ہم نے جو ہے آج کے ویلوگ میں آپ کو دکھا دیا چلیں جی ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بچیاں کو آپ کو میں طریقے سے دکھا دوں آپ نے اس کی شرافت اور باقی چیزیں تو آپ نے دیکھی لیا لیکن اب ذرا بیوٹی پوائنٹس بھی دیکھتے رہیے ماشاءاللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کیا جھالر ہے کیا نافع ہے ماشاءاللہ اور کیا خوبصورتی ہے براون ان وائٹ ابلک پرنٹ کے اندر بچیاں بھرپور نافع جھالر میں اور اس کی بیک بھی میں تھوڑا قریب جا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بیک چیک کریں ماشاءاللہ بیک کی گولائیاں وغیرہ دیکھیں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور یہ کوہان وغیرہ ساری چیزیں بہت ہی بہت ہی بہترین بہت ہی امدہ اچھے خاصے ماشاءاللہ سے وجود میں اچھے خاصے پرنٹ کے اندر اور شرافت تو آپ نے دیکھی لی ایک نظر اس کی چال بھی دیکھ لیں باقی یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں شوق کا تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ جانور کو شوق سے پالتے ہیں تو جانور جو ہے وہ آپ کے پیار کا دوستی کا بھوکا ہوتا ہے وہ آپ کو ایسا ریٹن دیتا ہے کہ آپ دیکھو اس کے پر سوار ہوئے بھو اور وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے اچھا ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں نے بولا جو آپ سے اسٹارٹ میں بولا تھا کہ ان کے کچھ آپ کو کھیرے جانور بھی دکھاؤں گا اگلے سال کے تو آپ کو ایکزیمپل کے طور پر دو تین دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں ایک تو یہ گینی بچیا ہے جو پہلی پہلے نمبر پر دکھائیے دیکھو باہر نکالو اس کو گینی ماشاءاللہ بھوری ناک کے اندر خوبصورت پانڈے فیس میں گینی بچیا ہے اچھا گینے تین چار اور بھی ان کے پاس اسی سال کے ہیں پانڈے فیس میں گینہ ہے بلیک ان وائٹ اور گینی بچیاں بھی ہیں براون ان وائٹ وغیرہ ان کے پاس جو دو داتوں میں لیکن میں نے اس ویڈیو میں دکھائے نہیں میں نے اولا کچھ چیزیں آپ کے فزیکلی بھی دیکھنے کے لیے چھوڑنی چاہیے اور یہ دیکھیں چشمہ پرنڈ کے اندر یہ بھی اگلے سال کی کھیڑی بچی ہے جو اگلے سال کے لیے پلوانا چاہے وانس اگین وہاں نوشیر و فروز میں ان کی پلائی ہوتی ہے گاؤں میں اور صاف ستھری پلائی پندرہ آزار روپے منتھلی کے اوپر آپ ان سے پلوا سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان سے ابھی خرید کے آپ کسی اور فارم پر یا کراچی میں پلوانا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں ایک نظر اس کا باڈی کا فریم بھی آپ کو میں دکھا دوں فریم چیک کر لیں یہ والی بچی ہے بھی دیکھ لو یہ بھی اگلے سال کی بچی ہے برپور نافع جھالر کے اندر مضبوط جوڑوں میں ٹھیک ہے تو یہ حسین سینریو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بھئی گینی تو آپ کو دکھائی دی ہے کیا بات ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ٹھیک ہے بھئی میری تو ہو گئی ہے حالت ٹائٹ اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے لائک بھی کرنی ہے شیئر بھی کرنی ہے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیٹل مارکٹ کارچی کو سبسکرائب کرنا ہے تینکیو سو مچ السلام علیکم